یا آپا عزیزی اللہ یا آپا عزیزی اللہ ماشاءاللہ اللہ لولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم آوز باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی زادہو واحدن وزادہو سمدن وزادہو قادرن وزادہو مقتدرن وزادہو سمیئن وزادہو قدیرن وزادہو علیم وزادہو علین وَالَّذِي كَالَ لَهُ فِي شَانِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُمَّ سَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى إِسْمُهُ اَحْمَدٌ عَلَى السَّمَا وَإِسْمُهُ مُحَمَّدٌ فِي الْعَرْضِ اللَّذِي خَاتَمِ النَّبِي جِينَ اللَّذِي شَفِيجِ الْمُزْنَبِينَ اللَّذِي خَيْرُ الْمُبَشِّرِينَ اللَّذِي خَيْرُ الْمُنزِرِينَ وَالَّذِي كَالَ لَهُ فِي شَانِهِ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سم صلات و السلام على خلیفة الرسول ووزی الرسول ووزیر الرسول وباویترت الرسول وزوج بنت الرسول ووارس علم الرسول وَالَّذِي کَالَ لَهُ فِي شَانِهِ ذَرْبَتُ عَلِيٍّ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِهِ اَفْزَلُ مِنْ عَبَادَتِ السَّقَلَيْنَ نَعْرَائِ حَيْدَرِي رَبِّ شَرَحْلِي صَدْرِي وَيَسَّرْلِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي امَّا بَادُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي قُرْآنِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ اسْتَقُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صَلَوَات بَرْ مُحَمَّدْ وَعَالِ مُحَمَدْ دعاہِ پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کا یہ تمام اپنی بارگرہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھکیر کی بڑھائی جنابِ سیدہ اپنی بارگرہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے دشمنانِ تشیعو دشمنانِ اسلام دشمنانِ ولایتِ علی دشمنانِ عزاداریِ حسین اور دشمنانِ حقِ سیدہ کو خدا نیست و نعبود فرمائے وطنِ عزیز کا آمن خراب کرنے والے دیشتگردوں کو خدا زلیل و خوار فرمائے ایک برادرِ مومن پریشان ہے ان کی پریشانی کو اور جتنے بھی مولا کے ماتمی یہاں موجود ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اس مجلس کے نقاد میں عراقینِ انجمنِ دستائے امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام کے جتنے جوان مومنین بزرگان پر سرِ عمل رہیں سیدہ سب کو نیتوں کے مطابقہ جرتا فرمائے میرے اللہ دنیا ہمیں وارس کے ہوتے ہوئے بے وارس کے رہی ہے ہمارے پردے والے وارس کا جنظہور فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما سلوات پڑھیں سم ملکر با آواز توجہ ہے گفتگو کا یہ مجلس منصوب ہے کائنات کی سب سے صدیقت القبرہ قضادی کے روزہ اقدس کی تعمیر کے لیے صدا احتجاج بلند کرنے کے ساتھ تو کوشش کروں گا کہ جتنی دیر بھی گفتگو کروں میرے حروف سیدہ کے دہلیز کا ہی تواف کرتے رہیں پہلا جملہ ارسال کرنے لگوں میں سقیدے کہوں کہ جہاں اس گھر کا ذکر شروع کر دیا جائے وہاں جو سننے والے نظر آتے ہیں وہ کم ہوا کرتے ہیں جو نظر نہیں آتے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوا کرتے ہیں اور اگر ذکر کسی پردہ دار کے حق کی وقالت کا ہو تو یقیناً پردے میں دعائیں دینے والی شخصیات زیادہ ہوا کرتے ہیں تو نستیوں سے دعائیں وصول ہو جائیں گی پہلا جملہ تلاوت کرنے لگوں کوشش کیجئے گا میں آپ کے تعداد کو دیکھ کے نہیں پڑا اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو با جماعت سجدہ ذکر ادا ہو جائے گا جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے حادی عطا کی ہیں کہ جن کے وجود سے تو دور دنیا جن کے روزوں سے بھی خوف زدہ ہے سلامت و شاد و آباد رہیں سلامت و شاد و آباد رہیں بس اتنے بھی احباب میرے ساتھ ہم سفر ہو گئے تو میں سفر کا حق ادا سمجھوں گا میں نے کہا ہے خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے حادی عطا کی ہیں جن کی قبروں سے بھی دنیا ڈر رہی ہے جن کی قبروں سے بھی دنیا خوف زدہ دکھائی دیتی ہے اور آج کا دن تو فیصلہ کر رہا ہے ہم یہاں آواز احتجاج ولن کر رہے ہیں کہ جنت البقی کی تعمیر کی جائے اللہ اکبر کن کے خلاف جنہوں نے جنت البقی کا منحدم کیا ہے میں نے کہا آج کا دن فیصلہ کر رہا ہے کہ جنت والوں سے تعلق کن کا ہے اللہ اکبر سلامت و شاد و آباد رہے ہیں جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے اور میں تو ممبر سے دعا کر رہا ہوں جو جنت البقی والوں کے ساتھ ہیں اللہ اکبر یقیناً وہ وہاں بھی جنت والوں کے ساتھ دکھائی دیں گے جو یہاں جنت البقی منحدم کرنے والوں کے ساتھ ہیں وہ وہاں بھی جہنمیوں کے ساتھ دکھائی دیں گے اور میں نے کہا ہے جتنا یہ دنیا کر رہی ہے نہ یہ آل سعود جتنا ظلم کر رہی ہے نہ اور شوق سے کرے لیکن ایک بات یاد رکھیں آج تم ہمیں بطول کی جنت کے قریب نہیں آنے دیتے یاد رکھنا کل بطول تمہیں جنت کے قریب نہیں آنے دیتے وہ شافعہ محشر ہے اللہ اکبر اگر شفاعت چاہتے ہو تو بطول کے دروازے سے جڑ جاؤ دنیا خوف زدہ ہے اللہ اکبر ان ہستیوں کے روزوں سے اور اعتراض بھی وہ کر رہے ہیں جنہیں اپنے پیروں کی قبریں آج تک ملی نہیں ہیں اللہ اکبر سلامت و شاد و آباد ہیں جنہیں اپنے پیروں میں ممبر سے گیروں انہیں خوف ہیں چونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کربلا میں اللہ اکبر کربلا میں ماتمی چلے جائے نہ ازادار چلے جائے کیا ہوتا ہے اربعین پہ آپ ہر سال خبریں سن رہے ہوتے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں چل نہیں سکتا تھا حسین کے اربعین میں آیا حسین نے مجھے شفاعت آگر دی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا میں نجف مہچا علی نے مجھے آنکھوں کا نور عطا کر دیا نجف میں بھی موجزے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے کربلا میں بھی لا علاج مریض ٹھیک ہوتے دکھائی دیتے میں نے کہا انہیں در ہے کہ اگر پتی آباد ہو گئی تو یہ تو پتی میں مرد زدہ کراتے ہوئے دکھائی اللہ اکبر سلامت و شاد و آباد رہے دکھی میں آئے دری اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ کائنات کی سب سے با اختیار حقیقت کو سیدہ فاطمت الزہرہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر لیکن کیا سوچ رہے دنیا والے کہ اگر روزوں کو منحدم کر دیں گے تو کیا ان کی یاد ختم ہو جائے گی میں نے کہا ہے تم نے اس قوم کو سمجھا کہا ہے اللہ اکبر تم نے بطول کا ذکر مٹانا چاہا اور روزوں کو منحدم کر دیا آج دیکھو آٹھ سفال دنیا کے کونے کونے میں لپیک یا سیدہ کی صدائیں گونج رہی ہیں یہ موجزہ نہیں سیدہ کا تو کیا ہے اللہ اکبر اور میں منبر سے کہہ رہا ہوں یہ صرف شیعوں کا مسئلہ تھوڑی ہے جو مسلمان کشمیر کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں جو مسلمان فلسطین کی حمایت میں آواز بلند کر سکتے ہیں پھر وہ بطول کے حقی حمایت میں خاموش کیوں نظر آتے ہیں اور جنت البقی کی تعمیر کس نے کہا ہے دنیا کو کہ صرف شیعوں کا مسئلہ اسلام میں تین سکول آف تھارٹس موجود ہیں ایک وہیں جو اہل بیت سے دین لیتے ہیں اللہ اکبر اور فخر ہے ہمیں ہم نے محمد کے خانوادے سے دین لیا ایک سکول آف تھارٹ وہیں کہ صحابہ سے دین لیتے ہیں اور ایک وہیں جو بنو امیہ کی پیداوار ہیں اللہ اکبر یہ جو بنو امیہ کی پیداوار ہیں نہ ان کا اہل بیت سے تعلق ہے نہ ان کا صحابہ سے تعلق ہے بلکہ ان کا کام ہی اسلام سے دشمنی کرمہ ہے تم نے کہا یہ اگر اللہ اکبر ادھر پورا سال کے رہے جو کہ جی ہم امہات المومنین کے حرمت کا پہرہ دیں گے میں نے کہا سیدہ خدیجت القدرہ امہ المومنین نہیں ہے اللہ اکبر جو اسلام کو اپنے دسترخان پر پال کے جوان کرے کیا وہ سیدہ خدیجت القدرہ امہ المومنین نہیں ہے جو سرکار ابو طالب رسالت قپال کے جوان کرے اللہ اکبر وہ محسن اسلام نہیں ہے ان کی قبور کو منحدم کیا اللہ اکبر اور پھر اقوامے اقوامے سیدہ آمنا سلام اللہ علیہ نبی اکو نے ان کی والدہ کی قبر کو منحدم کیا میں نے کہا اللہ اکبر نبی کی ازواج تو مومنوں کی ماں ہیں سیدہ آمنا تو خود مصطفیٰ کی ماں ہے اللہ اکبر ان کی قبر کو بھی منحدم کیا لیکن سمجھ میں آتا ہے کیوں؟ کیونکہ سیدہ خدیجت القبرہ سیدہ فاطمت الزہرہ کی والدہ سرکار ابو طالب مولا علی کے بابا اللہ اکبر سیدہ آمنا رسول خدا کی والدہ ہیں ان سے دشمنی کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے میں نے کہا صرف جنت البقی میں اہل بیت نبی تھوڑی مدفون ہے جنت البقی میں چالیس ہزار کے قریب صحابہ رسول خدا دفنے سب سے پہلے جس صحابی کی تدفین ہوئی ہے جنت البقی میں ان کا نام تاریخ میں حضرت عثمان ابن مزون لکھا ہے اللہ اکبر روایتیں بتاتی ہیں نبی نے جب حضرت عثمان ابن مزون کی تدفین ہوئی نہ نبی آگے بڑھے مصطفیٰ مولا نے اپنے ہاتھوں سے ایک بڑا پتھر اپا کے حضرت عثمان ابن مزون کی قبر پہ رکھا یہ مصطفیٰ فیصلہ نہیں دے رہے اگر قبر بنانا بیدت ہوتا تو مصطفیٰ خود کیوں نشان کر کے جا رہے تاکہ قبر کا نشان باقی رہے اللہ اکبر چلے تھوڑا سفر اور آگے کرتے ہیں حضرت ماریہ کی تیہ کے بطن سے سرکار مصطفیٰ مولا کے فرض لے حضرت عبراہی جب دنیا سے گزریں اور سن میں یہ مولا حسین کے ہم سے نہیں جب دنیا سے گزریں رسول خدا نے تدفین کے بعد تاریخ بتاتی ہے کائنات کے رسول نے پانی منوایا اور وہاں اپنے بیٹے کی قبر پہ پانی چھڑک دیا تاکہ یہ خاک اڑ کے قبر کا نشان نہ مٹ جائے بلکہ اس پانی سے یہ متی یہاں جن جائے اور قبر کا نشان بختا رہے اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے کچھ دنوں کے بعد نبی نے پھر احتمام کیا اپنے بیٹے کی قبر کو پھر مرمت کر آگے پھر پختا کیا ایک بندے نے اٹھ کے کیا سوال مصطفیٰ سے اور وہی سوال آج کے مسلمانوں کے لیے فیصلہ دے گا دیکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے فرزن کی قبر کا پختا کیا اس قبر کو بنانے سے جانے والے کو کیا فائدہ ہوگا نبی دیکھ کے کہتے ہیں جانے والے کو فائدہ ہو یا نہ ہو زندہ لوگوں کی آنکھوں کی تھندگ تو ہو جاتی ہے اللہ اکبر جانے والے کو فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن زندہ لوگوں کی آنکھوں میں تھندگ کا سامان تو ہو جاتا ہے نبی نے بتایا جو میں نے کسی قریب کی قبر کو پختا کرے وہ محمد کی آنکھوں کی تھندگ کا سامان مہیا کر رہا ہے میں نے کہا اللہ اکبر بطول سیدہ کسی اور کو عزیز ہو یا نہ ہو مصطفیٰ کو عزیز ہے اللہ اکبر مصطفیٰ کا حصہ ہے میرے مالا حسن مصطفیٰ کو عزیز ہے میرے مالا سجاد مصطفیٰ کو عزیز ہے بتا چلائیے جنہوں نے بکی گرائیے انہوں نے صرف بطول کا روزہ نہیں گرائیے بلکہ حقیقت میں محمد کو عزیز دیئے اللہ اکبر محمد کو عزیز دیئے اور یہ ہے قرآن کا فیصلہ حبیب جو آپ کو عزیز دے وہ کل بھی ملون تھا وہ آج بھی ملون ہے اس آیت کا شام نزول تفاصیر اہل بیت نے لکھا کچھ بندے علی کی شکایتیں کرتے تھے یا قرآن نے آیت بھیج دی کہ جو علی کی شکایتیں کر کے مصطفیٰ کو عزیز دے رہے وہ ملون ہے نگاہ خدا بندی میں میں نے کہا فیصلہ تو ہو گیا جو علی کی شکایت کرے وہ بھی ملون ہوتا ہے جب بقی کی رائے وہ بھی ملون ہوتا ہے اللہ اکبر سلامت و شادو آبا جو بقی کو منحدن کرے وہ بھی ملون ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ قرآن نے فیصلہ دیا ہے قرآن نے فیصلہ دیتے ہوگا یہ جو کافر ہیں نا کافر اللہ اکبر یہ کافر ہیں یہ مایوس ہو جاتے ہیں کابر والے اصحاب سے یہ کابر والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں ادھر قرآن نے کہا یہ کابر والوں سے مایوس ہوتے ہیں کون؟ کافر کافروں کی نشانی قرآن نے بتائی یہ کابر والوں سے مایوس ہیں پھر قرآن نے ایک جگہ ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا نہ پھر قرآن نے آواز دی آج کافر دین سے مایوس ہوگئے پتا چلا کافر دو ہی مقامات پہ مایوس دکھائی دیتا ہے یا کافر علی کی ولایت سے مایوس ہوتا ہے یا کافر بطول کا روزہ دیکھے مایوس ہوتا اللہ اکبر یا کافر علی کی ولایت سن کے مایوس اللہ اکبر زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات لفظوں کا حیدر زندہ بات اللہ اکبر ہاں مارفت مارفت کی بات ہے آپ نے چار مصرے پڑھے ہیں میں جلدی سے گزر رہا تھا اب روکا ہے آپ نے اب موضوع سے ہٹ بھی نہیں رہا ایک جملہ ارسال کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں اللہ اکبر ہاں ظرف ظرف کی بات ہے مارفت مارفت کی بات ہے اور کوئی کتابوں والا علی سن کے پریشان ہو جاتا آج تک ممبر سے کہہ رہو آج تک ہمارے پاس اکثر وہ فضائل پہنچیں جو ہمارے علمانے دشمنوں کے جواب میں لکھے ہیں جو دشمنوں کے جواب میں لکھے گئے نا آج تک وہی فضائل اکثر پڑھے گئے اور لوگ وہ سن کے بھی پریشان ہو جاتے ہیں ارے بھائی جو دشمنوں کے لیے تھے وہ سن کے پریشان ہو رہے ہو ابھی تو وہ پڑھے ہی نہیں گئے جو صرف سلمان برداشت کر سکتا ہے جو صرف ابو ذر کی معرفت کے لیے ہیں اللہ اکبر جو صرف میسن کا خاصہ ہوئے اللہ اکبر جو صرف کمبر کے لیے مختص ہے یہی تو بجوہ ہے اللہ اکبر سیدہ کی دہلیز پہ بیتے سیدہ کے باہر سرکار میسن سرکار سلمان بھی کھڑے حضرت ابو ذر بھی کھڑے میرے ماں اللہ علی نے کہا مجھے نہیں بتا کون محسوس کرے گا یہ جملے کو میرے ماں اللہ علی نے کہا سلمان ذرا میرے گھر کی چھت تو درست کر دے ابو ذر نے سوچا ابھی سلمان سیڈھی لائیں گے دیوار پہ رکھیں گے اور چڑھ کے علی کے گھر کی چھت درست کریں گے ادھر سلمان نے سنانا کہ علی واقشہ کہہ رہے سلمان میرے گھر کی چھت درست کر دے سلمان ہاتھ بان کے کہتا یا علی اجازت ہے میں عرشِ الہی پہ چلا جاؤں اللہ اکبر سلامت و شاد و آباد رہے اجازت ہے میں عرشِ الہی پہ چلا جاؤں ابو ذر پریشان ہو کے کہتا ہے سلمان علی نے تو کہا ہے گھر کی چھت درست کر اسلمان دیکھ کے کہتا ہے ابو ذر یہ نظر نظر کا فرق ہے تم یہ مٹی والی چھت دیکھ رہے ہو حقیقت میں ان کی چھت درست رحمان اللہ اکبر حقیقت میں آئے گری حقیقت میں تو ان کی چھت درست رحمان ہوا کرتا ہے اللہ اکبر کیونکہ یہ رازِ توحید ہیں یہ سرِ توحید ہیں ابھی تک دنیا واللہ منبر سے کہہ رہو سیدہ کی حقیقت تو دور ابھی تک دنیا سیدہ کی حویلی میں بیٹھنے والی فضا کی حقیقت درک نہیں کرتا بطول کی تہلیز میں بیٹھنے والے سلمان کی حقیقت کا ادراک نہیں کر پھائی بھائی اللہ اکبر نہیں میں بولا نہیں ہوں میں رکھا ہوں چلیں جملہ ارسال کرتا ہوں کوئی ہوگا جس کے چہرے پہ دعا سجے گی یہی وجہ ہے ایک دن جب جناب سلمان آئے نا سیدہ کی حقیقت حلیز پہ دقل بات کیا کچھ دیر کے بعد جناب فضا نے آباز دی کون ہے کہ بہن فضا میں سلمان ہوں اتنی دیر سے کھڑا تھا آپ نے آنے میں تاخیر کر دی میں اتنی دیر سے کھڑا تھا آپ نے آنے میں تاخیر کر دی جناب فضا دیکھ کے کہتی ہیں بھائی سلمان کھڑے ہوئے تو کیا ہے کہا فضا تمہیں پتا نہیں ہے میں ایمان کے دس درجوں کے ممبر پہ بیٹھتا ہوں کہا سلمان تو کیا ہوا مجھے کیوں بتا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سلمان مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہا سلمان مجھے نبی نے منہ اہل البیت کا تمگا گلے میں ڈالا ہے کہا سلمان مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہا فضا تم میری حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں کہا سلمان میرے سامنے ہیں اللہ اکبر تم اپنی حیثیت کی بات کر رہے ہو کہا فضا تم میری حیثیت کو ذرا سے بھی تسلیم نہیں کر رہی کہا سلمان میرے سامنے کیوں حیثیت دیکھتے گئے تھے سلمان فضا بہن میں پورا دن مسجد میں یا مصطفیٰ کی زیارت میں مصروف ہوتا ہو یا علی مرتضیٰ کی زیارت میں مصروف ہوتا ہو یا سرکار مجھتبہ کی زیارت میں مصروف ہوتا ہو یا پورا دن حسین کے چہرے کو دیکھتا ہو جناب فضا دیکھ کے کہتے ہیں سلمان بھائی تم چار کی زیارت کرتے ہو اللہ اکبر میں گھر میں پانچوں کی زیارت کرتی ہو لیکن سلمان اگر تم نے بات چھیر دیئے نا تو بھائیہ سلمان ان چار کو دیکھنے میں تو فضا کی برابری نہیں کر سکتا دیکھ کے جناب سلمان کہتے ہیں فضا کیا مقصد ہے جس طرح میں مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ویسے تم بھی نبی کا چہرہ دیکھتی ہو جیسے میں علی کی زیارت کرتا ہوں ویسے تم بھی علی کی زیارت کرتی ہو جناب فضا کہتی ہے نہیں بھائیہ سلمان آپ کے علی کی زیارت کرنے میں اور میرا علی کے چہرے کو دیکھنے میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے سلمان پریشانوں کے گھتا ہے فضا میں بھی علی کا چہرہ دیکھتا ہوں تم بھی علی کا چہرہ دیکھتی ہو اس میں فرق کیسا مجھے نہیں پتا کون ہے جو عقیدی کا یہ گوھر دل میں سما کے چہرے پہ دعا سجائے گا اللہ اکبر جناب فضل دیکھ کے کہتے ہیں سلمان ذرا فرق تم احسوس کر تم علی کا مسجد میں وہ چہرہ دیکھتے ہو جو علی باہر مخلوق کو دکھاتا ہو میں علی کا وہ چہرہ دیکھتی ہوں جو علی بھر میں بطول کو دکھاتا اللہ اکبر سلامت و شاد و آباد رہے میں مل کے آخری بند دھائے دری میں وہ وجہ اللہ کی تجلی دے جو وجہ اللہ پر روز حشر دکھائی دے اللہ اکبر چونکہ میں بطول کی کنیز ہوں ابھی تک سیدہ کی کنیزوں کا ادراک نہیں کر پائی دنیا تو بطول کی حقیقت کیسے سمجھ میں آئے اللہ اکبر قرآن کہتا ہے جنابِ آجرہ جنابِ اسمائل کے لیے اگر پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑے تو قرآن آواز دے کے کہتا ہے وہ سفار مربابی شائر اللہ میں سے میں نے کہا کیوں کہن نبی کی والدہ تھی وہ پانی کی تلاش میں ان پہاڑوں پر دوڑی تھی ان پہاڑوں کی مٹی اسمائل علیہ السلام کی والدہ کے قدموں سے مس ہوئی ہے اس لیے وہ خدا کی نظر میں شائر اللہ ہے میں نے کہا اگر جنابِ آجرہ کے قدموں سے مٹی مس ہو جائے تو قرآن اسے شائر اللہ کہتا ہے اور جس مٹی میں خدا کے پردے کے بدن کا لمس موجودہ اللہ اکبر وہ بقی کی خواہ کیا ہوگی اللہ اکبر وہ بقی کی مٹی شائر اللہ کیوں نہیں ہوتا جس بقی کی مٹی میں بطول آرام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عزتیں اگر دنیا کو چاہیے تو بطول کے درمہ سے پیاننا پڑے گا اگر رفعتیں چاہیے سیدہ کے دروازے پیاننا پڑے گا اور وہ یہ منبر سے کہہ رہا ہوں آٹھ شبال کی اس مجلس میں اس سے بڑا پیغان کیا ہوگا اور میں منبر سے عزمہ کی موجود کی میں کہہ رہا ہوں حق یہی ہے اگر آپ قدس کو محفوظ ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ بطی سے ہو کے گزارتا ہے اللہ بطول کرو زدہ امیر کرو تو قدس بھی محفوظ ہے تو کشمیر بھی تمہارے آتھوں میں ہر مظلوم کے لئے آسانی ہوگی چونکہ کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے یہ خانوادہ اگر بقی کی تعمیر میں کردار ادا کرو نہیں میں نے جملہ کہہ دیا شاید اکثریت سوچے بسے سے ہی خطیبانہ جملہ کہہ کے چلے گئے علماء کی موجودگی میں میں حدیث دلاؤت کرنے لگوں اللہ اکبر میرے مالا مصطفیٰ نے کہا تھا یا علی اگر کوئی آپ کی یا آپ کے خانوادے کی قبر کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کرےنا وہ ایسے ہے کہ اس نے سلیمان ابن باعوب کی بیت المقدس تعمیر کرنے میں مدد کی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر مصطفیٰ فرما کے جارہے ہیں جو علی اور اس کے خانوادے کی قبر کو مضبوط کرنے میں تھوڑا سا کردار ادا کرے اللہ اکبر تھوڑا سا کردار ادا کرے تھوڑا سا کردار ادا کرے وہ ایسے کہ جیسے سلیمان ابن باعوب بیت المقدس بنا رہے ہو اور وہ ان کے ساتھ وہاں مدد کرتا ہوا دکھائی دیں میں نے کہا فیصلہ ہو نہیں گیا اگر پجھ کی حمایت میں آواز تو دور اگر پجھ تعمیر کرانے والوں میں بھی نام تحریر کرانا چاہتے ہو تو پہلے بقی کے لیے آواز ملک کرنا پڑے اللہ اکبر یہ صرف احتجاج اللہ اکبر مل گئے آئے دری آئے لبے کیا سیدہ کے اللہ اکبر یہ جنت البقی کی حمایت میں آواز بلند نہ جانے انسان کی معرفت کا کتنا سفر تائک ہے باقی اگر دنیا اس خوش فہمی میں کہ مزارات منحدم کر دیں گے تو لوگوں کے ذہن سے ان کی یاد مٹ جائے گی میں نے کہا تم انہی بادشاہوں کی پیداواروں جنہوں نے حسین کے روزے پہ کربلا میں حل چلا دیئے تھے اللہ اکبر آج میں تم سے پوچھتا ہوں وہ کہاں ہیں وہ تو جہنم میں پڑے ہیں اللہ اکبر آج بھی کروڑوں آٹمی حسین کو لبے کہنے کے لیے کربلا میں موجود ہوتے ہیں تم نے اس قوم کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں ہے سمیڑ بھی راؤں گفتگو کو چکے چلو اس پر آمد ہونا اللہ اکبر کم پس کم اتنی جرد کی معرفت آج یہاں انہدام جنت البقی کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنے والی مجلس میں اتنی معرفت کی بھیق مانگ کے اٹھئے گا تم نے اس قوم کو سمجھا کہا ہے تم جتنا اس قوم کو دباؤ گے اللہ اکبر یہ قوم اتنا او بھر کے آتی ہے چونکہ ہم نے کربلا سے حوصلہ لیا ہے ہم نے کربلا والوں سے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی جرد سیکھی ہے اللہ اکبر اور یہ تو ان دنوں میں فیصلے ہو نہیں گئے کہ کربلا والوں کے ساتھ کون ہے مظلوموں کے ساتھ کون ہے اور ظالموں کے ساتھ کون ہے اللہ اکبر کہ یہاں رہا ہوں یہاں کے لیے جملہ نہیں نہ جانے کچھ منٹ میں یہ جملہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے علماء کی موجودگی میں منبر سے گیروں دنیا نے دیکھ نہیں دیا کہ قرار کے ماننے والے کون ہے اللہ اکبر اور فرار کے ماننے والے کون ہے میں نے کہا آپ تو دوب کے مر جانا چاہیے ان بندوں کو جو کل تک اپنے آپ کو سپر پابر کہہ کے یہ اعلان کرتے تھے ہم ہتھیار بنا رہے ہیں ہم فورسز بنا رہے ہیں ہم ایکم بم بنا رہے ہیں ہم آرمی بنا رہے ہیں تاکہ جب شیعوں کا باربا امام آئے گا تو ہم اس سے جن کریں گے میں نے قائم دنوں میں تو فیصل ہو گیا جب تم قائم کے دوکروں سے نہیں لر سمتے تو خود قائم سے کیسے لر سمتے اللہ اکبر آئے نری اللہ اکبر زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس سمیٹ دی میں نے گفتا گو اللہ اکبر میں نے کہا تم نے اس قوم کو سمجھا کہا ہے اس دور کے یہ ظالم و جابر کیا حجات سے زیادہ زادم ہیں اللہ اکبر یزید سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں جب وہ ان کا ذکر نہیں مٹا سکے جب وہ ان کی یاد کو مٹا نہیں پائے تو تم کون سی طاقت لے کے ہم اگر تم یہ سوچ رہے ہو نا میں نے کہا اگر دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ بقی کے روز اٹھا کے سیدہ کی یاد بھلا دے گی میں نے کہا یہ قوم یہ قوم دنیا کی سمجھ میں آئی نہیں سکتی تم جن ستنا اس نے روک نہ چاہتے ہو نا یہ اتنا جنون کے ساتھ ان کی یاد کے ساتھ پھر سامنے آ جاتی ہے ایک جملے کے لئے حکم تھا اکثر میرے بھائیوں نے غالباً میں نے اب آس تاؤن محشرے میں یہ جملہ تلاوت کیا تھا حکم داؤسی میں گفتگو سمجھ لے گا حجاج کے طور میں اعلان ہوا جسے بھی علی علی کرتا ہوا دیکھو نا اسے گرفتار کر کے لے ہو اسے سزا سنائی جائی ادھر یہ اعلان ہوا ایک بندے نے دربازار میں اعلان سنا کہ جو علی کی حمایت میں بولے گا جو محمد کے خانوادے کی حمایت میں بولے گا جو بطول کے حق کی حمایت میں بولے گا اسے سزا ملے گی وہ وہاں سے چلا کتاب والا لکھتا ہے اپنے دوست کے گھر آیا اس کے دوست کا نام تاریخ نے ابو دمان لکھا ہے وہ آکے دوست کے سرحانے بیٹھا ابو دمان کی کیفیت کیا لکھی ہے تاریخ نے اللہ ادبر نحیف کمزور بیمار اٹھنے کی سکت نہیں ہے بس طرح پہ بے حان پڑا ہے وگر زہر اس نے آکے کہا ابو دمان میں ابھی بازار سے آ رہا تھا اور ایک اعلان سن کے آئے ہوں جو علی کی حمایت میں بولے گا جو علی کے خانوادے کی حمایت میں بولے گا اسے سزا سنائی جائے گی میں نے کہا اتنی معرفت بطول کے حق کی حمایت کس مجلس سے مان کے اٹھنا ابو دمان نے جیسے سنانا ویسے بے حال پڑا تھا بس طرح پہ دوست کو دیکھ کے کہتا ہے مجھے آسرہ دے کے بٹھا آسرہ دے کے اس نے بٹھایا کہ مجھے آسا لے کر دے آسا قریب کر کے دن آسا ہاتھ میں لی ابو دمان اٹھا بس طرح سے دوست کہتا ہے کہاں جا رہا ہے دیکھ کے کہتا ہے بازار کیوں جا رہا ہے کہ علی کی حمایت میں بولنے کے لئے اللہ اکبر دوست کہتا ہے ابھی تو یوں خاموش گھر میں بیٹھا تھا اچانک کیا ہوگیا دیکھ کے کہتا ہے تو نے ہی تو بتایا ہے کہ ان کی حمایت میں بولنا جرم ہو گیا ویسے خاموش تھا اگر ان کی حمایت جرم ہے تو اب خاموش بیٹھنا بھی جرم ہے اللہ اکبر اگر ان کی حمایت جرم ہے تو اب خاموش بیٹھنا بھی جرم ہے آسانے کے سیفہ بازار میں آیا ان دو گانداروں کو دیکھ کے کہتا ہے ابھی کچھ دیر پہ لینا ہوا تھا جو اس گھر کی حمایت میں دولے گا اسے صدا ملے گی میں تمہیں بتا رہا ہوں نبی فرما کے گئے علی بھی حق کے ساتھ ہے اللہ اکبر حق علی کے ساتھ ہے سیدہ مصطفیٰ کا حصہ ہے جو علی و بطول کے ساتھ ہے حق کے ساتھ وہی ہوا کرتا سپائی کسیٹ کے ہوئے دربار میں نہیں ہوئے حجاج نے کہا کیوں لائے ہو کہ یہ آپ کے اعلان کے بعد بازار میں کھڑے ہوگے علی و بطول کے حق میں آواز بلنگ کر رہا تھا کہا اسے زمین پہ لٹاؤ اسے چالیس کوڑے مارو اب میں نے پہلے بتایا کمزور تھا نحیف تھا بیمار تھا بے حال تھا اٹھنے کی سکت نہیں تھی اب چالیس کوڑے لگے نا تو حجاج کے دربار میں اب وہ تمام کے بدن سے خون جاری ہوا زخموں کے درب نے ستانا شروع کیا لیکن بڑا زمین پہ لب ہل رہے ہیں حجاج دیکھ کے گئے دیکھا بڑا علی اور بطول کی حمایت میں بول رہا تھا ابھی کوڑے لگے اب مافیاں مانگ رہا ہے ایک شیعہ وزیر کھڑا تھا ساتھ دیکھ کے کہتا ہے ذرا سپاہی سکے کان لگا کے سنے تو سہی یہ اب وہ تمام کہہ کر رہا ہے اب جو سپاہی نے کان لگا کے سنا اب وہ تمام کے لب ہل رہے ہیں دیکھ کے کہتا ہے علی کل بھی حق تھا علی آج بھی حق ہے آخری ساس تک علی اور بطول کے حق کی گواہی دیتا رہا دوست اتھا کے گھر لے آیا آدھی رات ہی اب جب زخموں کے درب نے شدہ تک تیار کینا یا اس کے اشی کو بھی میرا جوانا شروع ہی آنکھیں کھلیں ابو تمام کی دیکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کے حق کی حمایت میں بولنے کی وجہ سے مجھے زخمہ ہیں ان کا صلاح چاہیے ابھی صلاح چاہیے کیے یہ ختم نہیں ہوتی نا یا اس کے اندھیرِ حجرے میں نور پھیلنا شروع اٹھ کے بیٹھا قدموں پہ گرا مولا آپ خود تشریف لے آئے علی نے کہا ابو تمام تُو نے حجرے میں بلایا ہے اگر مجھے وہی دربار میں بلا لے تاپر علی کا پہنچ نہ دیکھتا اللہ اکبر تمہارے بلانے میں دے رہے ہماری مدد کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی دیکھتے کہتا ہے مولا سلاح چاہیے علی نے کہا کیا سلاح چاہیے انہیں کہا اتنی ممایتِ بطول میں اتنی معرفت مانگنی ہے اس مجلسے دیکھتے کہتا ہے مولا سلاح یہ چاہیے ایک دن کی زندگی ایک دن کی جررت ایک دن کا حوصلہ اللہ نے کہا کیوں کیا کرے گا دیکھتے کہتا ہے جیسے آج آپ کے حق میں بولوں کل پھر جا کے آپ کے حق کی گواہی دینا جاتا علی نے کہا اچھا یہ معرفت ہے زخم کھانے کے بعد سلاح بھی مانگا تو یہی کہ کل پھر جا کے ہمارے حق کی حمایت میں مولے گا علی نے کہا پھر زندگی مولا جررت ایک دن کی کیوں کہتا ہے مولا پھر اب باہر بیٹھے بزرگان چھینے کے اب بالخشوص سفیت ایش بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں اس جملے پہ مولا پھر علی نے کہا کوڑے کتنے کھائیں یا علی چالیس کوڑے لگے میں مولنے کی وجہ علی نے کہا پھر محلت ایک دن کی کیوں کہا علی پھر علی باگشاہ دیکھتے کہتے ہیں میں نے تمہاری زندگی چالیس سال بڑھا دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میری حمایت کی وجہ سے تُو نے سزا پائی ہے نا اللہ اکبر علی نے تیری زندگی چالیس سال بڑھا دیا ہے اب جیسے فجروں نا فجر پڑھ کے پہلے دن اصا لے کے گیا تھا بیماری بھول کے ضعیفی کو بھلا کے کمر کو سیتھا کر کے جوان اور اللہ حسنہ لے کے اب وہ تمام گھر سے نکلا بازار میں آکے کھڑا ہوا دائیں بائیں دیکھا خاموشی سے چل پڑا وہ دیکھ کے کہتے ہیں کل سزا ملی ہے نا اس لیے آج خاموش گیا وہاں سے چلتا ہوا سیتھا کے حجاج کے دربار میں کھڑا ہوا حجاج دیکھ کے کہتا ہے اللہ اکبر یہی تو ثابت کرنا چھا رہے نا یہ کل آج شباب کو پوری دنیا میں سعودی ایم بیسی کے سامنے جب آتمی لمبیک یا زہرہ کہیں گے نا وہ یہی تو اب وہ تمام والا راستہ اپنائیں گے اب وہ تمام آکے حجاج کے دربار میں کھڑا ہوا حجاج کہتا ہے تو پھرا گیا دیکھ کے کہتا ہے ہاں کل بازار میں علیہ بھول کا حق پڑھا تھا آج تیرے دربار میں پڑھنے آیا ہوں اللہ اتبار آج تیرے دربار میں علیہ بھول کے حق کی گوائی دینے گا ہے دیکھ کے کہتا ہے سزا دوں گا حجاج مسکر آگے کہتا ہے کوڑے مروائے گا نا دیکھ کے کہتا ہے نہیں آج کوڑے نہیں مروائے گا آج میں تمہیں سزا موت دوں گا یہ سننا تھا یا ابو تمام کہہ کے مار کے ہسا دیکھ کے کہہ کہے اوہ حجاج اگر تو مجھے موت کی تھمکی کل دیتا تو شاید میں مان لیتا اللہ اتبار آج موت سے کسی اور کو جا کے میرا دیکھ کے کہتا ہے اتنا اتمنان کیوں ہے ابو تمام مطمئن ہو کہ کہتا ہے وہ اس لیے چونکہ کل تک میری زندگی اللہ کی امانت تھی اب چالس سالوں تک علی کی زمانت ہے اللہ اکبر مل کے ہائے دری اب چالس سالوں علی کی زمانت ہے یا حالات چاہے کیسے بھی ہو جائے بے خوف ہو کے علی اور بطول کے حق کی حمایت میں آپ ہو اللہ اکبر پھر حفاظت جانے یا سیدہ اللہ اکبر جررت ہو سلا جانے یا وقی کی مالک انجان اللہ اکبر ہاتھ بانگ کے گزارش کر کل آج شوال کا دن کوشش کر ہر ماتمی بالخصوص جتنے سادات ہیں آپ پہ لازم کل خاموش ہو کے گھر میں نہ بیٹھ جس رنگ میں صدا احتجاج بلند اللہ اکبر بطول کے حق میں بولیے بگر زین کل میں نے حیدر آباد یہ جملہ کہا تھا وہاں اکثر انٹیریئر سن کی درگاؤں کے سادات موجود میں نے انہیں کہا اگر لوگ تمہارے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ملتے نہ تو اس نسبت کو بطول کہا جاتا یہ عزتیں بطول کی نسبت کی وجہ سا اگر میں انہیں وہاں متوجہ کیا کہ اگر تمہارے باپ دادا کے روزے کوئی باہر والی دیوار کی ایک ہیٹ نکال دے تو مرنے مارنے پہ تلاتے ہو اللہ اکبر سوچو قائم پہ کیا گزری ہوگی جب اس کے ہوتے ہوئے لوگوں نے بطول کا روزہ گرائے آجر کمال سید کوشش کرنا کل کے دن کو آج کی شب کو ایسے گزار جیسے تین جماعت ثانی گزار آج شوال صرف تاریخ کا سیاہ دن نہیں ہے آج شوال بطول کے زخمی ہونے کا دن ہے اللہ اکبر کل کوشش کرنا جتنا ہو سکے بطول کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرنا اللہ اکبر دنیا کو بتانا ہمارا تعلق محمد کی بیٹی کے ساتھ ہے ہم بطول کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے استاد محترم ایک جملہ تلاوت کیا کرتے تھے اسی سے مسئیبت کے جملے کا آغاز کرنے لگوں ہوئی نہیں سکتا ہو ماتمی اور اس کی آنگ کا وضو نہ ہو سکے اس جملے وہ بڑھا گردے تھے ماتمی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے دس محرم اور آٹ شوال میں اللہ اکبر میں نے پہلے کہا ماتمی کی ہائے نہ نکلے یہ ممکن نہیں ہے وہ رو کے یہ جملہ تلاوت کیا گرتے تھے وہ کہتے تھے دس محرم اور آٹھ شوال میں ایک فرق ہے دس محرم کو ماں کے سامنے بیٹوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے آٹھ شوال کو بیٹے کے سامنے دادی کی قبر پہ بلڈ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا تصور تو کرے کوئی کہ کیا گزری ہوگی میرے مولا قائم پہ جب قائم جیسے با اختیار کے ہوتے ہوئے لوگوں نے بطول کی قبر کو منحدم کی آو اللہ اکبر کل کوشش کرنا جوانوں اگر اسکول جاؤ کالج جاؤ یونیویسٹی جاؤ دفتر میں بیٹھو کاروبار پہ بیٹھو مسلمانوں کو ساتھ بٹھا کے ان کی توجہ اس جانب ضرور مفضول کرانا متوجہ کرنا انہیں اور انہیں بتانا کہ تم مدینہ جاتے ہو محمد مصطفیٰ کو سلام کرنا اللہ اکبر اور یہ ہر ماتمی کی اگر وہ مدینہ کا ازن اسے مل جائے نہ زیارت کا یہاں سے نکلتے ہوئے اس کی دل میں خواہش ہوتی ہے میں مدینہ جاؤں گا نبیوں کے سلطان کے روزے کی زیارت کروں گا اس کے بعد میں سیدہ کے روزے کی زیارت میں جاؤں گا اللہ اکبر لیکن ماتمی ہو اگر کوئی مدینہ پہن جائے نہ وہ نبی کے روزے کی روشنیاں دیکھتا ہے وہ نبی کے روزے کی رونق دیکھتا ہے وہ نبی کے روزے کی خوش موہ گم احسوس کرتا ہے اس کے ذہن میں خیال لاتا ہے جب باپ کا دربار اتنا خوبصورت ہے تو اللہ جانے بیٹی کا دربار کتنا حسین لیکن جب محمد کو سلام کر گئے وہ بقی کے قریب سے گزرتا اور ایک ماتمی دوسرے سے پوچھتا ہے پتا حسین کی ماں کا روزہ کہا ہے ماتمی رو کے ایک دوسرے کو پڑے ہوئے وہ حسین کی زخمی ماں کی آج رکم سیدہ آج رکم الزہرہ آج اللہ راج کی شد اور کل کے دن شرما کے نہ رو نہ اللہ پر جتنے ہو سکے بطول کے دکھوں کا پرس کر نہ اور بقیم امام ساتھ سور نہ تیرے اسی امام نے مجلس میں گریہ کرتے ہوئے ایک جوان کے پاس آگے کہ تو میری دادی کے دکھوں پہ رو کیوں نہیں رہا اس نے رمال دکھایا مولا یہ دیکھیں پورا رمال آسووں سے تر امام رو کے کہتے ہیں بطول کے دکھوں پہ بھی کوئی شرما کے روتا ہے اللہ اکبر تمہیں پتا ہی نہیں ہے لوگوں نے میری دادی گمار رہا کتنا عجر کو علی سیدہ عجر کو علی زہر اللہ اکبر دنیا یہی سوچ تھی ہے کہ صرف دنیا نے کل مار رہا تھا بطول کو لیکن حقیقت یہ ایک سو ایک سال ہو میں آج بھی بطول کی قبر بیس آیا ہے یہ بتا رہی ہے لوگ آج بھی بطول سے لڑ رہے ہیں لوگ آج بھی بطول سے جنگ کر رہے ہیں عج رکم علی سیدہ جو فضائل کے رنگ میں جملہ سن کے گریہ کرنے کا دیئے جس کی چادر رسالت کی شفا کا سامان تھی آج اس بطول کی قبر پہ چادر بھی نظر نہیں آ رہی آج رکم علی سیدہ آج اس بطول کی قبر بھی بے سایا جو خود بنجدن کا سایا اس بطول کی قبر بے سایا آج رکم علی سیدہ آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے میں سیدہ کے دکھوں کی روایت لاوت کرنے سے پہلے مولا گدا وہ تیرا مولا مولا ستمیوں نے آپ کی تابی کے منعدم ہونے کے گم میں یہ مجلس اور رزاداری کا احتمام کی آئے مولا تشریف لے آئے نا ہم آپ تو آپ کی تابی کی خربت کا پرسہ دیں اور آج آج شبال کی مجلس میں سب سب بڑی تو آئے مولا آپ جلد تشریف لے آئے مولا روزے میں بنائیں اب آپ کو آپ کی دادی کے روزے میں آپ کی دادی کا پرسہ پیش کریں آج رکم السیدہ آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے دنیا کہتی ہے وغیر زیر دنیا اعتراض کرتی ہے یہ جتنے ماں تمہیں بیٹھے دنیا والے میرے جوانوں سے سوشل میڈیا پہ پوچھتے تم رو کیوں رہے ہو میں نے کہا ہم سے یہ پوچھو مر کیوں نہیں جاتے اگر کوئی کہے نہ وجہ ایک جواب دے دینا ایسے تو دنیا میں کسی کے بیٹوں کو بھی نہیں مارا گیا جیسے محمد کی بیٹی گمارہ مسلمانوں نے آجر گمل سیدہ آجر گمل زہر جیسے مصطفیٰ کی بیٹی کو مارا لوگوں نے ازادار اتنا مارا بطول کو رو کے کہہ رہی تھی بابا ہم میں تھک چکی ہو اللہ اکبر اللہ ماج الوفادی پرور بغار آجر گول سیدہ بس ایک روایت سنے یہ بالخصوص جو حلقے کے ماتمی ہے کافی پڑ گیا میں اسی روایت پہ گریے کی آواز بلند دو گی اور پھر سیدہ کی اللہ اکبر دکھوں کا جلوس اور ازاداری کی برانگی کے لیے آغاز ہوگا عجر ازادار علماء کی موجود کی میں روایت تلاوت کر رہا ہوں واللہ جیسے کتاب نے میں سے نہیں پڑھ رہا کتاب والا لکھتا جب حشر کا میدان سجے گو اللہ اکبر ایک ندائے گی اہل امیل شر وضو ام اپنی آنکھوں کو چھکاؤ میری بدولہ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کتابیں لکھتی ہیں ہر کوئی آنکھوں کو چھکائے گا نبیوں کے سلطان رو کے کہیں گے کیا میں بھی آنکھوں کو بند کر دوں آواز آئے گی میرے حبیب جس رنگ میں میری بطول آ رہی ہے مصطفی شاید آ فرداش نہ کر بہیں اللہ اکبر جو ماتن کرنے کے لئے آیا ہے ماتنی اور روایت کے جبل جب بطول میدان حشر میں داخل ہوں گی نا بطول کے دونوں ہاتھوں پہ کوئی گم کا سامان اللہ میں پھیلے کہ ماتنی کے پرسے کا جمعہ کتاب والا لکھتا سیدہ کے دونوں ہاتھوں پہ دونوں سن شہزادوں کے لاشے رو کے کہیں گی میرے اللہ یہ میرے حسین کا آسگار یہ میرا موسین پرور دلار میرے آسگار کا کیا قصور میرے موسین کا کیا قصور حاجر اکم الہ سیدہ جس روایت کے لئے میں نے آپ کا ماتن کی دعوت دی ہے ماتنی کتاب والا لکھتا ہے جب بیٹی باپ کے قریب سے گزرے گی اللہ اکبر جتنے نوح خان ماتنی بیٹھ ہیں جب بیٹی باپ کے قریب سے گزرے گی کتاب والا لکھتا ہے نبی سر اٹھائیں گے اپنی بطول کے چہرے کو دیکھیں گے یا چیخ نکلے گی نبی وں کے سردار کی حسین کا نانا رو کے کہے گا میری بچی میری شہزادی میری لادلی یہ ترے چہرے بنیشان بطول رو کے کہیں بابا بابا کیا بتاؤ تیرے بعد امتیوں تہاں خٹا تھا اللہ اکبر مادمی یہ سنو گا یا کبھی گر بڑھیں گے میرے اللہ کجھا امتیوں تہاں کجھا میری بطول کا چہرہ میں نے کہ یا رسول اللہ آپ نے تماشا لگتے نہیں دیکھا فقط نشان دیکھا آپ سے پرداش نہیں ہوا میں قربان سجاد کے حوصلوں پہ کربلا سے کوفا کوفا سے اسکلان اسکلان سے شام کبھی شبر سچی نہ تماش مار کبھی خالی تماش مار ک سجاد رو کے کہتا ظالم حیاء کر تیرا ہاتھ میری بہن کے چہرے سے بڑا مات میوں ممبر چھوڑنے لگاؤں جو میری مائیں بہنے پردے میں بیٹھی ہیں ان کے ماتوں کے لیے جملہ کہہ ممبر چھوڑنے لگاؤں ازاداروں اگر حسین کی ماں کے دکھوں کی مجنس نا میں اقدام حسین کی بیٹھی کی مصیبت کے فکرے پہ کرنے لگاؤں یہی تو وجہ رو کے گیتی تھی بھائیہ سجاد بھائیہ شمر سکے مجھے پشت پہ بھلے مارے بھائیہ مجھے چہرے پہ نہ مارے بھائیہ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی اکیو تھی ہے بھائیہ یہ مجھے تماج مار سجاد میرا چہرہ زخمی سجاد میرے رکھ ساروں سے خون اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین سیام ماتم بقی ماتم سیدہ ماتم حسین